اس ویڈیو میں امارت لکھنوی اور ڈراما اندر سبا سے متعلق تیس اہم سوالات بتا گئے ہیں اور نیٹ جی آر ایف میں جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ کوشن آئے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دیا گئے ہیں امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا تو بنے رہے ویڈیو کے آخری تک اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے پہلا سوال ہے امارت لکھنوی کا پورا نام کیا ہے سید محمد حسن آگا محمد شاہ آبد علی عبادت یا سید آگا حسن تو اس کا صحیح جواب ہے سید آگا حسن دوسرا سوال ہے ہمارا امارت لکھنوی کی پیدائش کب ہوئی 1230 ہجری 1231 ہجری 1232 ہجری یا 1233 ہجری تو صحیح جواب ہے 1231 ہجری تیسرا سوال ہے ہمارا سید آگا حسن کا تخلص امارت کس نے تجویز کیا عابد علی عبادت، واجد علی شاہ، دلگیر یا سید آغا رزوی تو اس کا صحیح جواب ہے دلگیر چہتا سوال ہے ہمارا اندر سوا کس کی احد میں لکھی گئی عبداللہ کتب شاہ، ابراہیم کتب شاہ، عادل علی شاہ یا واجد علی شاہ تو اس کا صحیح جواب ہے واجد علی شاہ پانچوہ سوال ہے ہمارا امانت نے اندر سوا کب لکھنا شروع کیا اٹھارہ سو پچاس عیسوی میں، اٹھارہ سو اکیابن عیسوی میں، اٹھارہ سو باون عیسوی میں یا اٹھارہ سو تریپن عیسوی میں تو اس کا صحیح جواب ہے اٹھارہ سو باون عیسوی میں چھتا سوال ہے امانت نے ڈراما اندر سوا کس کی فرمائش پر لکھا سید محمد حسن، دلگیر، مرزا عابد علی عبادت یا شیخ رجب علی تو اس کا صحیح جواب ہے مرزا عابد علی عبادت ساتوہ سوال ہے امانت کے والد کا کیا نام ہے میر حسن آگا محمد شاہ سید آگا رزوی یا شیخ رجب علی اس کا صحیح جواب ہے سید آگا رزوی آٹھوہ سوال ہے اندر صبح پہلی بار کس کی فرمائش پر چھپا دلگیر آگا رزوی شیخ رجب علی یا عابد علی عبادت تو اس کا صحیح جواب ہے شیخ رجب علی نوہ سوال ہے ہمارا اندر صبح کتنے سال کی مدت میں مکمل ہوئی ایک سال، ڈیڑھ سال، دو سال یا ڈھائی سال تو اس کا صحیح جواب ہے ڈیڑھ سال دسوہ سوال ہے اندر صبح میں کتنے دیو ہیں دو، تین، چار یا پانچ تو اس کا صحیح جواب ہے دو گیاروہ سوال ہے اندر صبح کا تعلق عدب کے کس سنو سے ہے بسنوی، ناویل، ڈراما یا مختصر افسانہ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈراما باروہ سوال ہے دراما اندر صبح میں شہزادہ گلفام پر کون سی پری عاشق ہوتی ہے لال پری، پکراج پری، سبز پری یا نیلم پری تو اس کا صحیح جواب ہے سبز پری تہرواہ سوال، ڈراما اندر صبح میں کل کتنے کردار ہیں چھ، سات، آٹھ، نو تو اس کا صحیح جواب ہے آٹھ چودواہ سوال، اندر صبح میں راجہ اندر کی صبح میں انسان کی موجودگی کی اطلاع کون دیتا ہے کالا دیو، لال دیو، نیلم پری یا لال پری اس کا صحیح جواب ہے لال دیو پندرواہ سوال، ڈراما اندر صبح میں کل کتنے پریان ہیں تین، چار، پانچ، چھ تو اس کا صحیح جواب ہے چار سوہلواہ سوال، اندر صبح میں راجہ اندر کی صبح میں جوگن کے آنے کی اطلاع راجہ کو کون دیتا ہے لال پری، کالا دیو، لال دیو یا پکراج پری تو اس کا صحیح جواب ہے کالا دیو اٹھارواہ سوال ہے شہزادہ گلفام کو کس کے حکم سے قاف کے اندھے کوئے میں قید کیا جاتا ہے سبز پری کے حکم سے، راجہ اندر کے حکم سے، لال پری کے حکم سے یا لال دیو کے حکم سے تو اس کا صحیح جواب ہے راجہ اندر کے حکم سے اٹھارواہ سوال ہے کالا دیو گلفام کو کون سے شہر سے اٹھا کر لاتا ہے احمد نگر، مزفر نگر، اختر نگر یا محمدی نگر تو اس کا صحیح جواب ہے اختر نگر انیسوہ سوال ہے اندر صبح پہلی بار کب کھیلا گیا اٹھارواہ سو چوون ایسوی میں، اٹھارواہ سو تریپن ایسوی میں، اٹھارواہ سو باون ایسوی میں یا اٹھارواہ سو پچاس ایسوی میں تو اس کا صحیح جواب ہے اٹھارواہ سو چوون ایسوی میں اکیسوہ سوال ہے اندر صبح میں شہزادہ گلفام کو کونے سے کون نکالتا ہے نیلم پری، سبز پری، لال دیو یا کالا دیو تو اس کا صحیح جواب ہے کالا دیو اکیسوہ سوال ہے ان میں سے اندر صبح کا مصنف کون ہے سید محمد حسن وزیر آغا محمد آغا حشر یا سید آغا حسن تو اس کا صحیح جواب ہے سید آغا حسن بائیسوہ سوال ہے اندر صباح میں سبز پری کون سا بھیز بنا کر گلفام کو ڈھونتی ہے فقیر کا جوگن کا شہزادی کا یا پری کا تو اس کا صحیح جواب ہے جوگن کا تیسوہ سوال ہے اندر صباح پہلی بار کس پریش سے چھپ کر شائع ہوا محمدی لکھناؤ منشی نویل کشور انساری دہلی یا جواہر اکسیر تو اس کا صحیح جواب ہے محمدی لکھناؤ چوبیسوہ سوال ہے اندر صباح میں شہزادہ گلفام کس ملک سے تعلق رکھتا ہے خطن سے یمن سے ہند سے یا سیستان سے تو اس کا صحیح جواب ہے ہند سے پچیسوہ سوال ہے اندر صباح میں شہزادہ گلفام کو کوئے میں کون قید کرتا ہے لال دیو، لال پری، کالا دیو یا نیلم پری تو اس کا صحیح جواب ہے لال دیو چھبیسوہ سوال ہے اندر صباح میں کتنے گیت ہیں تہرہ، چہودہ، پندرہ یا سولہ اس کا صحیح جواب ہے پندرہ ستائیسوہ سوال ہے ان میں سے امانت لکھنوی کے استاد کون ہے سید آغا رزوی، دلگیر، عابد علی عبادت یا وزیر آغا تو اس کا صحیح جواب ہے دلگیر اٹھائیسوہ سوال کس کے کہنے پر کالا دیو گلفام کو لال محل سے اٹھا کر لاتا ہے راجہ اندر، لال پری، پخراج پری یا سبز پری تو اس کا صحیح جواب ہے سبز پری انتیسوہ سوال ہے امانت نے ڈراما اندر صباح کس کی فرمائش پر لکھا سید محمد حسن، دلگیر، مرزا عابد علی عبادت یا شیخ رجب علی تو اس کا صحیح جواب ہے مرزا عابد علی عبادت تیسوہ سوال اندر صباح جب لکھنو میں کھیلا گیا تو لوگوں نے اس نئی چیز کو بہت پسند کیا ہر طرف اس کا چرچہ ہونے لگا اس نے ہماری ڈرامائی عدب کو اسٹیج کا راستہ دکھایا اور وقت کی شاہرہ پر ایسی مشعلیں جلائی جس کی روشنی میں اردو ڈرامے اور تھیٹر کا کاروہ چل پڑا یہ قول کس کا ہے کلم الدین احمد، ڈاکٹر مسیح الزمہ، آل احمد سرور یا شمشور رحمان فاروقی تو اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر مسیح الزمہ آخری سوال امانت لکھنوی کا انتقال کب اور کہا ہوا بارہ سو چہتر ہجری میں حیدر آباد بارہ سو پچھتر ہجری لکھنو بارہ سو چھتر ہجری دہلی یا پارہ سو ستر ہجری احمد آباد تو اس کا صحیح جواب ہے پارہ سو پچھتر ہجری لکھنو میں آج کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو میں آپ کو کہیں گلتی نظر آئے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے آج آپ کو سیکھتر ہمارے چونل کو سیکھتر ہمارے چینل کو سیکھتر ہمارے چینل کو سیکھتر ہوں